مون سون مسلسل طفانی بارشوں میں چھت پر لگے سولر پینلز کے سیلز خراب اور فریم خراب ایسے میں آپ اپنے سولر پینلز کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ نے کون سی حضایات کے اوپر جو عمل کرنا جس کی آپ کا سولر پینل جو ہے وہ محفوظ رہ سکے تو آج ہم اس کے اوپر جو بات کرنے چاہ رہے ہیں اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین اکرام اگر آپ مارے چینل کے اوپر پہلی دفعہ آئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ ماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے اور سولر پینلز کے مطلقہ آپ کو مکمل جو انفارمیشن مل سکے آپ کا معلوم ہے کہ سولر پینلز کے بارے میں آپ کو بے شمار ویڈیوز جہاں وہ نظر آ رہی ہیں لیکن ہم جو ویڈیوز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سولر پینلز کے جدت کے بارے میں ہوں گے سولر پینلز کے لیٹسٹ مارڈل کے بارے میں ہوں گے اور سولر پینلز کے بارے نئی آنے والی جو ٹکنالوجی ہے اس کے بارے میں ہوں گے تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو آئے اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آیا توفانی بارشیں جیسا کہ آج کل مون سون کا سیزن جاری ہے تو اس میں سولر پینلز کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور اس کے حفاظی اقتعامات کون سے ہم نے جوا کرنے ہیں تو نظر کرنا ہم سب سے پہلے آج کل آپ کو پتا ہے بعض دقا پر توفانی بارشیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں بعض دفعہ اولے باری بھی ہوتی ہے برہ باری بھی ہوتی ہے جس سے جو یہ سولر پینلز کے سیلز کو نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کے جو اوپر لی سطح ہے اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے اور اس کے علاوہ نظر کرنا ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سولر پینلز کا جو فریم ہوتا ہے جو کا علمونیم کا ہوتا ہے سیلور کا تو ایک عرصہ گزرنے کا بات جا ہے اسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوئے کو زنگ رکھتا ہے اسی طرح اس کو جیسے نمک میں کسی چیز کو ڈال دیا جائے سیلور کے پیس کو تو وہ کھایا جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی کھایا جاتا ہے یعنی پانی اسے کھا جاتا ہے تو آپ نے اپنے سولر پینلز کے فریم کو بھی چیک کرنا ہے اور اس کے علاوہ نظر کرنا ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سولر پینلز کا جو سٹرکچر ہوتا ہے سولر پینلز کے جو سٹینڈ ہوتا ہے اسے جب آپ اپنے لینٹر کے ساتھ ٹیٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ راول بوٹ کا استعمال کرتے ہیں سٹینڈ تو عمومن چودہ گیج کا ہوتا ہے جسی چادت سے بنایا جاتا ہے اسے زنگ پکڑنے نہیں جلدی پکڑتا لیکن جو راول بوٹ ہوتے ہیں وہ کالے لوئے کے بنے ہوتے ہیں جو کہ جلدی زنگ کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کے قابلے بھی جلدی زنگ کو پکڑ لیتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ کی چھت کے اوپر لینٹر کے اوپر پانی کھڑا رہتا ہے تو پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے جو راول بوٹ ہے وہ جلدی زنگ کو لوز ہو کر لوز ہو جائیں گے جس سے کیا ہوگا کہ جب تیز ہوا چلے گی اندھی چلے گی تو آپ کا جو پورا سولر پینل کا سسٹم ہے انفیسٹر بنا ہوا ہے سولر پینلز ہیں وہ ہوا کے ساتھ جو اوپر اٹھنے کون کا خدشہ ہے تو ایسے میں آپ کو نقصان سولر پینلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں کون سی حقیقتہ یاد کے اوپر عمل کرنا ہے وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ نے اپنے سولر پینلز کے جو چائنٹ ہیں تار کے جو جوڑ ہیں انہیں بھی لازمی آپ نے جا وہ ایسے میں بارشوں کے سیزن میں لازمی چیک کرنا ہے اگر وہ لوز ہو ٹیڑ کرنا ہے اور ان کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے پلاسٹک تار کر دینی ہے اب ناظرین کرام ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ہدایات جس کے اوپر جا وہ آپ نے عمل کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سولر پینلز کے سکرین کے اوپر جو ہے وہ خراشیں آ رہی ہیں ان کی جو اوپر لی سطح ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو آج کال آپ کو پتا ہے کہ سورج کی جو ڈگری ہے وہ بھی کافی نیچے آ رہی ہے تو گرمیوں کے موسم یہی سورج جو ہے وہ این سر کے اوپر سے گزرتا ہے لیکن آج کال اس کی ڈگری کے اندر فرق آ چکا ہے تو آپ اپنے سولر پینلز کی ڈگری اور سورج کے مطابق کر دیں تو اس سے بھی جو کافی ہے تک جو فرق دیکھنے میں آئے گا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو سولر پینلز کے فریم ہے جہاں پر اس کے نٹ بوٹ لگے ہوئے ہیں وہ سٹینڈ کے ساتھ ٹائٹ ہے وہاں پر آپ نے بڑے سائز کی جستی واشریں رکھ کر اس کو جب وہ ٹائٹ کرنا ہے تیسرا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو راول بوٹ ہیں وہ دوبارہ سے نئے سی ریسے لگانے ہیں اور راول بوٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ایک تھڑی سی بنا دینی ہے تاکہ راول بوٹ تک پانی بھی نہ پہنچ سکا اور ایک وزن بھی جو ہے وہ اس کے پاؤں کے اوپر جو موجود رہے اور تیسری آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے لینٹر کے اوپر جو ہے وہ چاہتے ہیں جہاں پر یہ سولر سسٹم پورا نصب ہے تو وہاں پر آپ نے جو وہ پانی کھڑا نہیں ہونے دینا تاکہ پانی کھڑا ہونے سے وہ آپ کے سولر سسٹم کے جو سولر پینلز ہیں ان کے جو پاؤں ہیں جو کہ راول بوٹ ہیں انہیں نقصان پہنچ جائے گا لیکن آپ نے وہاں پر لازمی جو ہے یہ تھڑییں بغیرہ جو ہیں وہ لازمی جو ہے بنانی ہے تو یہ ناظرین کرام کچھ حدہ یاد تھی جو کہ اس موسم کے اندر جاہے جس کے اوپر موسم کا سیزن ہے تو اس کے اندر جاہے ان کے اوپر جاہے وہ عمل کرنا جاہے لازمی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرے چھوٹی سی کعوش جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا السلام علیکم